مسیح یسو کے نام میں آپ کی سلامتی ہو میں ہر روز کی طرح آج دوبارہ پھر ایک لمبے عرصہ کے بعد آپ کے ساتھ موجود ہوں تاکہ آپ کے ساتھ ڈیلی ڈیووشنل تھوٹ کو شیئر کر سکوں خداوند کے پاک کلام میں سے مقدسلوکہ کے انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی پینتالیسویں آیت میں سے آج کا خیال ہے خداوند کے کلام میں لیکن مبارک ہے وہ جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرح سے ہیں اور جو اس نے کہیں تھی وہ پوری ہوں گی میرے عزیزو ان آیات کے اندر جو مقدسلوکہ کے انجیل اس کے پہلے باب کے اندر ہیں مقدسلوکہ مریم کا ذکر ہمیں خداوند کے پاک کلام میں ملتا ہے اور کلام میں لیکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو ایمان لائی خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ صرف ایمان لانا ہے اگر ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم خداوند کی بادشاہی کو حاصل کر سکتے ہیں خداون خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر مقدسلوکہ مریم کو یقین دلایا کہ جیسے وہ ناممکن کام لوگوں کے لیے ناممکن کاموں کو ممکن بناتا ہے وہ مقدسلوکہ مریم کے لیے بھی جو ایمان لے کر آئی ہے اس ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا مقدسلوکہ مریم ایمان لے آئی کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ مقدسلوکہ مریم نے یہ کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی تو فرشتہ نے کہا کہ جو کال خداون کی طرح سے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا جب وہ ایمان لائی تو وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ اس کی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کی کس طرح خداون اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے رہنمائی کرے گا مقدسلوکہ مریم اس بات سے واقف نہیں تھی کہ اس کے بچے کی بیدائش کیسے اور کن حالات میں ہوگی لیکن وہ خداون پر ایمان لائی اور یہ ایمان جب وہ خداون پر لے کر آئی تو خداون نے اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے اس ہر ناممکن کام کو اس کے لیے ممکن کر دیا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی آج میرے عزیزو اگر ہم بھی خداون پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ناممکنات جو ہمارے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہیں اگر ہم ایمان خداون پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ناممکنات ہمارے لئے ممکنات پر تبدیل ہو جائیں گی خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے آئے ہم دعا کریں آئے زمین اور آسمان کے مالک اور خالق تیرے زور میں آئے باپ اپنے آپ کو زندگیوں کے لے کراتا ہوں جو آئے باپ اس خیال کو سن رہی تھی آئے میرون باپ انہیں برکت بخشنا اور ایمان کی مضبوطی بخشنا تاکہ آئے باپ وہ سب کچھ جو آئے خداوند انہوں نے اور ہم نے نہیں سوچا وہ ایمان کے باعث ہمارے لئے ممکن ہو مسیح اسو کے نام سے آمین خداوند آپ کو برکت بخشے اور ضرور اس تھوٹ کو خود بھی سنیں اور دوسروں سے شیئر کریں تینکیو